اگر دین کو سمجھیں گے نہیں تو اعتراضات پیدا ہوں گے اور اگر اعتراضات اور سوالات پوچھیں گے نہیں تو شک پیدا ہوگا اور اگر شک کا علاج نہیں کیا تو پھر یاد رکھئے انسان دین سے دور ہوگا اور اگر وہ اس پر نہ رکا تو پھر وہ دین کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عنایت فرمایا ہے اس دین کے سلسلے میں آج کے اس اپنے خطاب میں کچھ بہت اہم باتیں ترتیب وار ذکر کی جائیں گے جن سے بہت سے پیدا ہونے والے شبہات اور بہت سے پیدا ہونے والے سوالات کا جواب ہمیں اور آپ کو مل سکتا ہے بنیادی طور پر دین کے بارے میں اگر کوئی سوال کرے کہ دین کیا ہوتا ہے تو ایک عام تصور ایک عام بات دین کے بارے میں یہ ہے بلکل قومن جو ہے دین کسے کہتے ہیں جمع ما جاء بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام باتیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے سے ہمارے اور آپ تک یہ پوری امت تک پہنچی ہیں ان سب کو دین کہا جاتا ہے یہ دین اور اس دین کی اس کے بعد کی تعبیرات یعنی اس کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ بہت قابل قدر ہیں ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے انہیں یاد رکھنا چاہیے انہیں سیکھنا چاہیے تو اس لیے جو آنے والے احباب ہوتے ہیں میں اکثر ان سے یہ کہا کرتا ہوں کہ بات شروع ہونے سے پہلے پہنچیں ہمارا مزاج سلوگ اوور میں پہنچنے کا ہے آخری اوور میں ہم پہنچتے ہیں تو آخری اوور میں تو آخری اوور کا مزہ آتا ہے پورے میچ کا مزہ نہیں آ پاتا ہے تو اس لیے پوری بات سمجھنی چاہیے تو جو دین کی تعبیر پیش کی گئی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے حضرت حنوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی ہے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دین دو چیزوں کا نام ہے دو چیزوں کو دین کہتے ہیں یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ پشلی بات کو گویا کہ کھول کر اور وضاحت کے ساتھ اور صاف الفاظ میں پیش کیا جا رہا ہے آدھی بات سنیں گے تو اعتراض ہوگا پوری بات سنیں گے تو اعتراض ختم ہو جائے گا یہ بہت ضروری ہے تو حضرت فرماتے ہیں دین دو چیزوں کا نام ہے نمبر ایک حدود کا نام دین ہے حدود کہا جاتا ہے باؤنڈریز کو جو باؤنڈری بنائی جاتی ہے حضرت فرماتے ہیں دین نام ہے حدود کا یعنی شریعت نے جس چیز کی جو حد مقرر کر رکھی ہے جو باؤنڈری بنا رکھی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے دین کو فالو کیا جائے یہ دین ہے اس سے باہر چلے جائیں گے تو یہ دین نہیں کہلائے گا جمعے کی نماز میں ہم یہاں موجود ہیں اور جمعے کی نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں یہاں جمعے کی نماز شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دو رکعت ہے ہم میں کوئی آدمی اس کو عبادت کا زیادہ شوق ہے وہ کہنا نہیں آج تو بہت مزا آرائے عبادت میں رجب کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے میں سوچتا ہوں کہ میں آج چار رکعت پڑھ لوں تو اس چار رکعت پڑھنے میں اسے سواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا کہ تم نے شریعت کی جو باؤنڈری تیکی ہوئی تھی اس کو کیوں تم نے کروس کر دیا ہے رجب کا مہینہ چل رہا ہے سولہ سید کی روزے رکھے جاتے ہیں میرے پاس ایک میسیج آیا بہت سمجھدار بہت ہی یعنی اچھے گھر کے لوگ تھے وہاں سے میسیج آیا کہ حضرت ویسے تو ہمیں معلوم ہیں لیکن یہ سولہ سید کا جو روزہ ہوتا ہے اس کے سلسلے میں کچھ بتائیں اس کی حیثیت کیا ہے میں نے کہا بھئی یہ کوئی روزہ ہی نہیں ہے یعنی اس کے بارے میں بتا دیں کہ اس پر بڑا سباب ملے گا اور اس پر یوں ہوگا اور یہ ہوگا یہ کیا ہے یہ دین کی بنائی ہوئی باؤنڈری کو آپ نے کروس کر دیا ہے ٹھیک ہے اور دین ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں وہ دین ہیں تو اب اس دین میں یہ روزے وزے نہیں ہیں تو اب ہمیں اسے نہیں رکھنا ہے نمبر دو حضرت فرماتے ہیں دین نام ہے قیوت کا قیوت کا آجاتا ہے کنڈیشنز قیوت کا آجاتا ہے شرط ہر عمل کو کرنے کی شرط بتائی گئی ہے دین میں جتنے بھی فرائض ہیں ان کو کرنے سے پہلے ان کی شرطیں بیان کی گئی ہیں یہ کرنا ہے اس طرح سے کرنا ہے مثال کے طور پر نماز کو لے لیجئے نماز میں آنے سے پہلے شرطیں بتائی جاتی ہیں نمبر ایک پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کے جسم پاک ہو نمبر دو کپڑے پاک ہو نمبر تین انسان جہاں کھڑا ہو رہا ہے وہ جگہ پاک ہو ہے نا اور اس کا سطر دھکا ہوا ہو قبلے کی طرف اس کا موہ ہو یہ ساری بات نہیں بتا یہ شرطیں ہیں ان شرطوں پہ چل کر جب آپ عمل کریں گے یعنی نماز پڑھیں گے تو وہ دین ہیں نہیں میں فنا صاحب ہیں بڑے بابا ہیں وہ بڑے ملنگ ہیں وہ نہاتے دھوتے نہیں ہیں گندے رہتے ہیں اور وہ بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں محمد الرسول اللہ کے راستے سے ہٹ کر کوئی کتنا بڑا بھی جیو نہ ہو یہ یاد رکھیے گا بعد بات بڑی مانا خیز بتا رہا ہوں آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر کوئی آدمی اس کے اشارے پر کچھ بھی ہو رہا ہو وہ قابل اتبا نہیں ہیں اس کی بات نہیں چلے گی امام غزالی نے لکھا ہے غالباً احیاء العلوم میں لکھا ہے اللہ تک پہنچنے کی اتنی راہیں ہیں جتنی انسان کی سانسیں لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں ایک راستہ کھلا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ راستہ کھلا ہے باقی سب بند ہو گئے ہیں ہے نا تو یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے یہ سمجھتا نہیں ہے آدمی تو غلطی ہوتی فلاں صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں اچھا کیوں پہنچے ہوئے وہ گندے رہتے ہیں نہیں محمد الرسول اللہ کا طریقہ صاف سترے رہنے کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اچھا لباس پہننے کا ہے نفیس لباس پہننا ہے یہ طبیعت کے اوپر نظافت اور پاکیزگی یہ انسان کے جسم کے اندر خود بہت سی اچھی چیزیں پیدا کر دیتی ہے حتیٰ کہ شاہ علیہ اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے بزرگوں کے امام ہیں انہوں نے انسان کی کامیابی کی جو شرطیں بتائی ہیں ان میں پہلی شرط تحارت کو قرار دیا ہے پاکیزگی یہ پہلی شرط ہے بنیادی شرطیں اب پاکیزگی بڑا لمبا چوڑا مفہوم ہے اگر اس میں جائیں گے تو یہی بات پوری ہو جائے گی پاکیزگی کپڑوں کی بھی پاکیزگی جسم کی بھی پاکیزگی انسان کی روح کی بھی پاکیزگی انسان کے عمل کی بھی پاکیزگی انسان کی سوچ کی پاکیزگی انسان کی فکر کی پاکیزگی انسان کی اپروچ کی ہر چیز پاکیزہ اور تحارت سے گویا کہ یعنی دھلی ہوئی ہونی شاہی ہے تو خیر تو دین میں عرض کر رہا ہے دین نام ہے قیود کا باؤنڈریز کا حدود کا اور قیود کا قیود کا مطلب شرطیں ہیں ہر کام کرنے کی شرط ہے نہیں جی میں اپنی مرضی سے کروں گا میرا دل چاہ رہا ہے میں اپنے آپ کروں گا نہیں ایسے نہیں چل سکتا کام آپ کو پابند ہونا پھولے گا اچھا یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ یہ سمجھ لیے جس آدمی کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ دین نام ہے حدود یعنی باؤنڈریز اور دین نام ہے قیود یعنی شرطوں کا تو پھر اس انسان کے اوپر ایک چیز کھلتی ہے یاد رکھئے گا ہمیشہ اور وہ کیا کھلتا ہے اس کا دل اور اس کا دماغ مسلمان ہو جاتا ہے اس کا دل اور دماغ مسلمان ہو جاتا ہے بہت معذرت کے ساتھ کہا رہا ہوں ہم زبانی مسلمان ہیں ہم زبانی مسلمان ہیں اقبال نے بہت زبردست شیر کہا تھا اور بڑی معنویت تھی اس شیر کے اندر اقبال نے کہہ دیا تھا زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل نگاہ و دل مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ایمان والے کی نگاہ وہ اس کے اندر ایمان نشا بسا ہونا چاہیے اسے معلوم ہونا چاہیے کون صحیح ہے کون غلط ہے اسے معلوم ہونا چاہیے ہم جس سمت اور جس راہ چلنا ہے جو نیے جمع رہا ہے وہ صحیح ہے اور جو اس راہ سے ہٹا ہے وہ غلط ہے اگر یہ سمجھ پیدا نہیں ہوئی تو زندگی کا بڑا حصہ بیکار کر دیا آپ میں یقین سے بتا رہا ہوں اور جب یہ انسان کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی اس کو میں اپنی زمان میں کہوں تو شعور دین پیدا ہوتا ہے دین کا سنس پیدا ہو جاتا ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے بہت مشکلات کے بعد انسان کا دل اور دماغ مسلمان ہوتے ہیں اتنی مثالیں ذہن میں ہیں کہ میں انشاءاللہ اثر تک دیتا چلا جاؤں گا آپ کو مثالیں اتنی مثالیں میرے ذہن میں میں وہ مثال نہیں دے رہا ہوں میں صرف بات پوری کرنا ہے مجھے آج اور یہ سمجھ لیئے کہ جب شعور پیدا ہوتا ہے تو تین چیزیں انسان میں بلکل خالص ہو جاتی ہیں تین چیزوں میں وہ یقصو ہو جاتا ہے بلکل سب سے الگ تھلک ہٹ جاتا ہے نمبر ایک پہلی چیز وہ یہ ہوتی ہے اس کا ذہن یقصو ہو جاتا ہے دماغ اسے کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا پھر کیسے بھی سوالات پیدا ہوں کیسی بھی چیزیں پیدا ہوں اور کیسا بھی اس کا حالات آ جائیں وہ ہلے گا نہیں اسے معلوم ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ چکا ہے دین اس چیز کا نام ہے نمبر دو دوسری چیز جو اس کے اندر آ جاتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وہ اپنے ارادے میں بلکل خالص اور بلکل مخلص ہو جاتا ہے قل انہ صلاتی ونسوکی ومحیایا وماماتی للہ رب العالمین کہیے نبی جی کہیے میری نماز قل انہ صلاتی ونسوکی اور میرا حج یا جو مشروع چیزیں ہیں وہ سب اور میری زندگی اور میری موت یہ سب کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں بات ختم اس کی نگاہ کہیں جاتی ہی نہیں ہے وہ کسی چیز سے گھبراتا نہیں درتا نہیں نمبر دو دوسری چیز جو اسے حاصل ہوتی ہے وہ عمل کی یقصوی حاصل ہوتی ہے پہلا شرور دوسرا ارادہ اور تیسرا عمل عمل میں یقصو ہو جاتا ہے کوئی نہ دیکھے نہ دیکھے میں اپنا کام میں لگا رہوں گا جس کے عمل میں جس کے معمولات میں کمزوری ہے اس کا مطلب یہ ابھی یہ ذہنی طور پر یقصو نہیں ہوا اور اس نے دین کو سمجھا نہیں اور جو اپنے کام میں ٹھوک بنیادوں پر کام کر رہا ہے اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے کون کیا کہے گا کس نے کیا کہہ دیا وہ میرے خلاف ہو جائے گا رات ان دوری آخری دور میں کام کی شائری کر گئے کہتے ہیں اگر خلاف ہے تو ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ ساب دھواں ہے آسمان تھوڑی ہے تو وہ گھبراتا نہیں ہے اور جب بھی جب بھی جب بھی میری بات یاد رکھیے گا آپ ہمارے استاد حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو انبارات سے بھر دے ایسے سمجھایا کرتے تھے اور فرمایا عجیب بات فرمایا کہ دیکھو یاد رکھنا جس وقت ہر ایک کے تیر ہر ایک کی توپوں کا نخ تمہاری طرف ہونے لگے ہر کوئی تمہیں ذب پلینے لگے تو ایک بات سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو تم سے وابستہ کر دیا ہے تم حق سے وابستہ ہو گئے ہو ہر ایک کے نشانے پر تم ہو اور جب آپ ہر ایک کے نشانے پر آ جائیں تو بھی مت گبرائیے گا کیونکہ جو آپ کی پریشانی پر آج ہس رہا ہے اسے بھی ہسنے کی ضرورت نہیں ہے دن تو الٹے پر اٹھتے رہتے ہیں ہم آج زد پر ہیں تم خوشگمان مت ہونا ہم آج زد پر ہیں تم خوشگمان مت ہونا چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں تو اس لیے یہ بہت یاد رکھنے کی بات ہے یقصوی اختیار کریں اپنے عمل میں اخلاص لانے کی کوشش کریں کہ میں جو کرنا آؤں مجھے دھن ہے مجھے کرنا ہے تو عمل بھی یقصو ہو جاتا ہے اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے ان چیزوں کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے اور یہ بھی بڑی سمجھنے کی بات ہم دین کو سمجھیں اگر دین کو سمجھیں گے نہیں تو اعتراضات پیدا ہوں گے اور اگر اعتراضات اور سوالات پوچھیں گے نہیں تو شک پیدا ہوگا اور اگر شک کا علاج نہیں کیا تو پھر یاد رکھئے انسان دین سے دور ہوگا اور اگر وہ اس پر نہ رکا تو پھر وہ دین کو چھوڑ دے گا اس لیے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کو پوچھنا ضرور چاہیے کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اب ایک بڑی بنیادی بات سمجھئے پھر اگلی بات میں جہاں لانا چاہ رہا ہوں نہ آپ کو وہاں جب آپ پہنچیں گے تو کہیں گے یہ تو بڑی کام کی بات آگئی میں نے یہ شروع میں کہا تھا دین کسے کہتے ہیں اب اس کا ایک اگلا کلوس سنیے دین اپنی جو بناوٹ ہے جو ساخت ہے جو اپنی ماہیت ہے جو اپنی حقیقت ہے دین اس میں ایک خبر ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے اور خبر کے ذریعے یقینی علم حاصل ہوتا ہے اگر خبر دینے والا سچا ہو مان لیجئے میں بھی آ رہا ہوں راستے سے میں نے آپ کو آ کر بتایا جام لگا ہوا تھا آپ یہ بات دوسرے سے کہیں گے جام لگا ہوا تھا تمہیں کیسے پتا مولانا نے بتایا تھا اچھا ٹھیک ٹھیک صحیح کیوں آپ میرے اوپر اعتبار کرتے ہیں مجھے سچا سمجھتے ہیں کوئی ایسے گلی بات آیا ارے جام لگ رہا ہے ہرے یار تم بھی کس کی باتوں میں آگئے آپ اسے ڈنائی کرتے ہیں نہیں مانتے تو دین اپنی سانخ اپنی بناوٹ اور اپنے اسٹریکچر کے اندر خبر ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اور یاد رکھیے گا اس دین میں اف اور بٹ قیل اور قال اور عقل کے زیادہ استعمال کو منع کیا گیا ہے جملہ یاد رکھیے گا میں قانونی طور پر جملے بولنا ہوں بالکل جو قانونی جملے ہوتے ہیں عقل کے زیادہ استعمال کو منع کیا گیا ہے عقل کے استعمال کو منع نہیں کیا گیا عقل کے زیادہ استعمال کو منع کیا گیا ہے یہ عقل ایک خنخار قسم کا درندہ ہے یہ کہیے ایک طرح سے مان لیے میں اگر اسے کہوں ایک بہت خطرناک قسم کا جانور ہے اگر یہ کنٹرول میں نہیں رہتا تو پھر یہ کسی کو بھی کاٹ سکتا ہے جتنے لوگوں کو اس سے پہلے گمراہیاں لگیں انہوں نے اپنے عقل کا کھلے جانور کے طور پر استعمال کیا کہ عقل کا ہی رکھی نہیں رہی ہے وہ کہاں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے وہ اس لیے گمراہ ہوئے ہیں تو دین اپنی اصل اور اپنی حقیقت میں خبر ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے اور اس میں کیوں اور کیا کی گنجائش نہیں ہے دین کا مطالبہ اطاعت ہے مانو کہ جی ہم کیسے مانیں موڈی جی کی تو ماننا ہے مہا اعتراض نہیں ہے مہا سر جھکا ہے بڑے بڑوں کے سر جھک گئے ہیں بڑے بڑوں کے دموں پر پید رکھ دیا ہے حضرت شاہ سید ابو العلا وہ موڈودی تھے یہ موڈی ہیں سب کی پوچھوں پر پیر رکھا ہوا حضرت کا جو بولا صبح پہنچو گھر پہنچو ایڈی پہنچ رہی ہے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اب اس میں بھی کون سے ڈرنے کی بات ہے یہ تو ہوئی رہا ہے یہ بھی تو خبر ہے جسے ہم دیکھتے رہتے ہیں تو اس انسان کو اللہ کی بات ماننے پہ تو اعتراض ہے لیکن یہ دنیا میں حکام کی بات سر جھکا کر مان رہا ہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے میں ایک مرتبہ ایدر آباد جارہا تھا میں ائرپورٹ پہ پہنچا فلائیڈ کے جانے میں تقریباً پچاس منٹ باقی تھے پچپن منٹ تھے میں پہنچا میں نے کہا سب میں پانچ منٹ لیٹ ہو گیا ہوں وہ کہہ نہیں سوری دور کلوز میں نے کہا سب دیکھ لیے بھی تو پچپن منٹ ہے ہم جاتے آتے رہتے ہیں ایک گھنٹے کا تو نورملی وقت ہوتا ہے نہیں سب اب اس میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے اب میں نے کہا سب یہ تو آپ بڑی عجیب بات کر رہا ہے کہہ نہیں قانون ہے چپ چپ سے ایک کونے پہ جا کے بیٹھ گئے دوسرے ٹکڑ لیا ہے دوسرے جات سے گئے قانون ہے ماننا ہے تو آپ وہاں افر بڑ کرتے ہیں وہاں لڑتے ہیں نہیں لڑتے ہیں وہاں بات مان لیتے ہیں دین کا مطالبہ ہم سے اطاعت ہے مانو اور پھر اس کے بعد اگر تمہیں اللہ نے عقل دی ہے پہلے تو یہی تیگر ہو عقل ہے کی نہیں ہے عقل کی بھی قسمیں ہیں ایک عقل معاد ہے ایک عقل معاش ہے عقل معاد یہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کر سوچتی ہے عقل معاش یہ اس سے پوچھو دو دو کتے ہوتا ہوں تو کہتا ہے چار روپے ابھی دو پوچھے تھے روپیا تو پوچھا نہیں تھا وہ چار روپے کہہ رہے ہو نہیں یہ عقل معاش ہے یہ سب کچھ دنیا کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتی ہے تو اگر اللہ نے عقل دی ہے تو پھر عقل کا استعمال کرو لیکن وہ عقل بھی شریعت کے تابع رہے گی شریعت کا رسہ شریعت کی دوری اس کے گلے میں پڑی رہے گی اب یہ ایک صاحب مجھے ملے کل میرے شاگر نے وہ ایک صاحب ہے آپ انہیں جانتے ہیں میں نے کہا میں بہت جانتا ہوں وہ کہنے لگے کہ وہ یہ فرما رہے تھے میں تو ٹھیکہ بھی لگوا لیتا ہوں میں تو راکھی بھی بان لیتا ہوں میں تو گلے میں فلاں چیز بھی پہل لیتا ہوں میں تو یہ بھی کر لیتا ہوں یہ کون آدمی ہے یہ سو کال سیکولر ہے اور یہ ایسا اس لیے کر رہا ہے کہ میں لوگوں کی نگاہ میں اچھا بن جاؤں یاد رکھیے گا لوگوں کی نگاہ میں اچھا بننا یہ تم کو اللہ کی نگاہ میں بے وقت بنا دے گا یاد رکھیے گا خوب یاد رکھیے گا لوگ تمہیں وقتی طور پہ سلام ٹھوک دیں گے وقتی طور پہ آپ کی واہوائی ہو جائے گی لیکن اللہ کی نافرمانی اور اطاعت نہ کرنے کی بنیاد پر ذلت مقدر ہوگی اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے یہ بنیاد ہے حکم یہ ہے مانو جو واقعی میں بڑے ہیں میں سب کی نہیں کہہ رہا ہوں